ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ لوگ اپنے باطین کو سوارنے کی وجہ اپنے ظاہر کو سوارتے ہیں اس لئے مخلوق خدا سے ڈرتے ہیں لیکن ہم نے یعنی اولیاؤں نے اپنے باطین کو سوار لیا ہے اس لئے مخلوق خدا ہم سے ڈرتی ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی کتنی ہدایت دی ہے کہ وہ بھی اولیاء اللہ کے مرتبے و دراجات کو پہچانتے ہیں اور مزاروں پر اکثر شیروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے کچھ لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیر ایک ناپاک جانور ہے تو وہ کیوں مزاروں پر آتا جاتا ہے یعنی اولیاؤں کے پاس رہتا ہے میرا ایسے لوگوں کو یہ جواب ہے کہ اگر شیر ناپاک جانور ہوتا تو مولا علی کا لقب کبھی بھی شیر خدا نہیں ہوتا مولا علی کا لقب شیر خدا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر یہ ایسی بات ہے کہ ایک شیر ایک جانور تو اولیاء اللہ کے مرتبے کو پیچانتا ہے لیکن ایک انسان اس میں بھی بحث کرتا ہے حالانکہ انسان خود اپنے گریبان میں جھاک کر نہیں دیکھتا اور انگلیاں اولیاؤں پر اٹھاتا ہے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا خون جانور پر حرام ہوتا ہے اور شیر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے کبھی کسی نیک انسان پر کبھی کسی اللہ والے پر کبھی بھی مسلط نہ کرنا اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک جانور بھی کتنا اولیاء اکرام کے مرتبے کو جانتا ہے سلام علیکم میں ہوں فرد کازی اور آپ دیکھ رہے تھے تھوڑ سیریا سیون فیڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ